لائک کریں صرف لائک کریں بے لائکن کا دبائے تاکہ ہماری وجہ صرف سے بے لائک پر پوچھ سکیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند عادتِ کریمہ تھی جسے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک نہیں فرمایا ان میں کی ایک عادت یہ بھی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو ذل حجہ تک یعنی ایک ذل حجہ سے لے کر نو ذل حجہ تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے روزہ رکھا کرتے تھے ایک سے نو تک کا اور ان روزوں کی فضیلت کے سلسلے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص عشرِ ذل حجہ کا ایک روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس ایک روزے کے عوض کے اندر اس کے ایک سال کے گناہوں کو ماف فرما دیتا ہے اور ایک سال کی نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے اور اگر کوئی شخص عشرِ ذل حجہ کی رات عبادت و ریاضت میں گزارے شب بیداری کرے تو مقینِ گنبدِ خضرہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کا عشرِ ذل حجہ میں شب بیداری کرنا اور عبادت کرنا یہ لیلت القدر میں عبادت کرنے کے برابر ہے لیلت القدر میں افسوس کی بات ہے بے پناہ افسوس کی بات ہے کہ ہم نہ مقدس راتوں کی قدر کرتے ہیں نہ مقدس دنوں کی قدر کرتے ہیں نہ اپنے اوقات کو اللہ کی بندگی کے لیے خرج کرنے کی کوشش کرتے ہیں آج ہمارا حال یہ ہے کہ غفلت کی ایسی چادر ہم نے تانگ لی ہے کہ العیاب باللہ نماز بھی اب مسلمانوں پر بوجھ بنتی جا رہی ہے نیکیاں بھی انسان کے لیے اب کوفت محسوس ہونے کا سبب بن چکی ہیں آپ دیکھتے ہوں گے کل تک نیکیوں کے حریز کی تعداد بہت زیادہ تھی اور آج نیکیوں سے جی چرانے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے کل تک نیکی کے سلسلے میں انسان سب سے آگے نکلنا چاہتا تھا اور آج کی پوزیشن یہ ہے کہ نیکی کے سلسلے میں آج کا انسان سب سے پیچھے رہنا چاہتا ہے میری پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں پروردگار جل جلالوں نے یہ مقدس دن اور رات ہمیں کیوں عطا فرمائے وجہ سب سے بڑی ایک یہ بھی ہے ایک یہ بھی ہے کہ اس امت کی عمر کم ہوگی بنی اسرائیل کے اندر جو لوگ تھے بنی اسرائیل میں ان کی عمریں لمبی ہوا کرتی تھی کئے کئے سو سال کی ان کی عمریں ہوا کرتی تھی ان میں بہت سارے بڑے بڑے عابد و زاہد گزرے ہیں جو عبادت و ریاضت کے اندر یقتائے زمانہ ہوا کرتے تھے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمت کی عمر اوسطا ساٹھ کے اوپر سے لے کر اسی نبے تک کی ہے زیادہ تر کی عمر اسی تک کی ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں میرا رب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عمت کو ثواب کے سلسلے میں دوسری عمت سے پیچھے نہیں رکھنا چاہتا اس لئے میرے کریم نے مقدس راتیں عطا فرمائیں مقدس دن عطا فرمائے تاکہ میرے محبوب کا عمتی ان دنوں رات میں عبادت کر کے دوسری عمت سے آگے نکل جائے ثواب بڑھا دیا جیسے پانچ وقتی نماز اور پچاس وقتی نماز کا ثواب ارے لیلت القدر کا معاملہ یہ ہے کہ ایک ہی رات کو میرے کریم نے ہزار بہینوں سے بہتر فرما دیا تاکہ اس عمت کے ثواب میں اضافہ کر کے دگر عمت سے اس عمت کو آگے نکال دیا جائے لیکن اگر اس عمت کا حال یہ ہو کہ اتنی بھی عبادت نہ کر سکے تھوڑا بھی وقت نہ نکال سکے نہ تصویر کے لئے وقت ہے نہ تحلیل کے لئے وقت ہے نہ نماز کے لئے وقت ہے نہ ذکر و اذکار کے لئے وقت ہے نہ قرآن شریف کی تلاوت کے لئے وقت ہے میں تو کبھی کبھی ان مسلمانوں پر تاجب کرتا ہوں جو مسلمان صبح کے وقت فضر کی نماز کے لئے نہیں اٹھتے مجھے حیرت ہوتی ہے میرے کریم نے فضر کی قسم یاد فرمائی اللہ کے نزدیک فضر کا وقت کتنا اہم ہے کتنا اہم ہے مجھے حیرت ہوتی ہے فضر اللہ اکبر اتنا عظیم وقت ہے کہ رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے دونوں فضر کی نماز کے اندر جمع ہوتے ہیں دونوں فضر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں اور فضر کی نماز پڑھ کر کے رات کے فرشتے رخصت ہو جاتے ہیں اور دن کے فرشتے ڈیوٹی پر لگ جاتے ہیں دن کے فرشتے ڈیوٹی میں لگ جاتے ہیں اور فضر کے لئے اٹھنے والا بندہ اللہ کو بے پناہ پسند ہے بے پناہ محبوب ہے مجھے یہاں پر ایک واقعہ یاد آ رہا ہے اور اگر اس واقعے کو آپ نے زندگی بر اپنے لئے حیض جاں بنا لیا اور اسے آپ نے محفوظ کر لیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے لئے یہ واقعہ آپ کی زندگی کے بدلنے کے لئے اور فضر کی نماز کی پابندی کے لئے بڑا مفید ہوگا میرے ایک دوست کا واقعہ ہے وہ فضر کی نماز کے پابند پانچوں وقت کی نماز کے پابند لیکن فضر کے خاص پابند ایک مرتبہ ان کی آنکھ کھولی تو فضر کا وقت ختم ہونے میں تقریباً سات یا دس منٹ کا وقت باقی تھا ان کو اس تینجے کی حاجت بھی تھی شیطان نے تھپکی دینا شروع کیا وسوسہ دل میں پیدا کیا کہ ابھی تو دس منٹ باقی ہے اٹھو گے اس تینجہ کرو گے پھر وضو کرو گے تو اتنے میں تو فضر کا وقت نکل جائے گا تو اس نے سوچا کیا کروں اٹھو کے پھوئی در کے بعد اٹھ کر اس تینجہ کر لوں اب اسی شش و پنج میں تھا وہ شخص اسے میں ایک خیال اس کے دل میں آیا ایک خیال کہ میں اگر اٹھوں جلدی سے اس تینجہ سے فارغ ہو کر وضو کر لوں اور وضو کر کے فرض ہی دو رکعات میں ادا کرنو اگر سندت کا ٹائم نہیں ہے تو میرے آقا کی آنکھوں کو تھندک پہنچ جائے گے اگر میری نیم کی قربان کرنے سے حضور کی آنکھوں کو تھندک پہنچتی ہے تو میں یہ کرنے کے لئے تیار ہوں وہ شخص مجھے کہتا ہے نمازیں اس سے پہلے بھی میں نے پڑھی تھی لیکن اتنا سکون مجھے نماز کے ذریعے نہیں ملا تھا جتنا اس تصور کے بعد مجھے نماز کے اندر سکون نصیب ہوا ہے ارے جس اللہ کے لئے رسول آزم پوری پوری راب جاکتے رہے اور روتے رہے آج انہی کا امتی فجر کی نماز نیم پر نیم جو ہے اس کے پر قربان کرنے کی بجائے نیم پر نماز کو قربان کرنا کرتا دکھائی دے کتنے تاجوں کی بات ہے کتنی حیرت کی بات ہے اس لئے رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں ہر فجر کی پابندی کرو ہر وقت کی نماز کا خیال کرو لیکن خاص طور پر فجر کی نماز اور اگر کسی شخص کو فجر میں اٹھنے میں دقت ہو رہی ہے اور اس کے پر بوجھ بن رہا ہے فجر کی نماز کے لئے اٹھنا تو یہ اچھی سائن نہیں ہے یہ اچھی علامت نہیں ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافق پر فجر اور عشاء کی نماز گراں ہے کہ جو منافق ہوتا ہے نا اور منافق کا ٹھکانہ کیا ہے ان المنافقین فی الدر کی الاسفل من النار بے شک منافق جو ہے اس کا ٹھکانہ جہنم کا سب سے نجلا طبقہ ہے تو اگر کسی پر فجر کی نماز کے لئے اٹھنا گراں گزرتا ہے اور وہ نہیں اٹھتا عشاء کی نماز اس پر گراں گزرتی ہے نماز نہیں پڑتا تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ منافق کی کچھ خصلت اس کے اندر موجود ہے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے اسے عشاء اور فجر کی نماز کی خاص طور پر پابندی کرنی چاہیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جب کوئی عشرہ ذی الحجہ میں تکبیر پڑتا ہے ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذکر کو وہاں پر مکہ مکرمہ میں ذکر کرنے والوں کے ذکر کے ساتھ شامل کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے ذکر کے صدقے میں اس ذکر کرنے والے کے ذکر کو قبول فرما لیتا ہے تو عشرہ ذی الحجہ میں خاص طور پر بندگی کریں دن میں اللہ توفیق دے روزہ رکھیں اور اگر آپ نو دن کے روزے نہیں رکھ سکتے تو کوشش کریں کہ نوین کا روزہ یعنی خاص طور پر یوم عرفہ کا روزہ ضرور رکھیں کہ اس کی بے شمار برکتیں ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں عشرہ ذی الحجہ کی شب کے اندر پینی دیکھنے کی بجائے میں یہاں پر ایک اور گزارش کروں گا ایک خاص گزارش آپ ترگیٹ متعین کر لو کہ میں عشرہ ذی الحجہ میں ایک قرآن شریف ختم کروں گا روز تین پارے کی تلاوت کروں گا ترگیٹ فکس کر لو اور آپ اس کے لئے محنت کرو فجر کے بعد آدھا پارہ پڑھ لیے زہر کے بعد پاؤ پارہ پڑھ لیے عشر کے بعد آدھا پڑھ لیے پاؤ پارہ پڑھ لیے مغرب کے بعد ایک پارہ پڑھ لیے عشر کے بعد آپ نے کچھ پڑھ لیے اس طرح سے تین پارے آپ کے ہو جائیں چھٹی کا دن ہو تو پانچ پارے پڑھ لیے اس طرح سے آپ پورا قرآن شریف دس دن میں ختم کریں مجھے کچھ نہیں کہنا صرف اتنا ہی کہنا ہے ایک قرآن ختم کر کے پھر دعا کر کے تو دیکھو میرا قریم کس طرح سے دعاوں کو قبول کرتا ہے ہمارا حال یہ کہ محنت کچھ نہیں کرنا اور صرف ساری چیزیں حاصل کرنا ہے تو محنت تو کرو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ مزدور کے پسینے کے خوشک ہونے سے پہلے مزدوری دے دو تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک عبادت کرنے والا بندہ عبادت کر لے اور میرا مولا اس کا بدلہ اس سے نہ عطا فرمائے تو ہمیں عبادت کرنی چاہیے ہماری ویڈیو گو لائک سیڑھ جرور کریں ہماری ویڈیو گو لائک سیڑھ جرور کریں